بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو شخص جگڑا چھوڑ دے گوب و حق پر ہو اس کے واسطے مضافات جنت ہیں تم قیامت کے دن سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہرے رکھتا ہو کسی آدمی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے جب وہ فوت ہو جائے یا کہیں چلا جائے لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی تعریف اس کے شر کی وجہ سے کی جائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں زیادتی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے داروں سے نیک سلوک کرے جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی بدبو سے اس سے میل بردور چلے جاتے ہیں مرد اور عورت جب تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے مگر جوٹا نہیں ہو سکتا جوٹ بولنے سے رزق گٹ جاتا ہے جس کسی نے روزے کی حالت میں جوٹ بولنا نہ چھوڑا تو یہ جان لے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دو قطروں سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ایک آنسوں کا قطرہ جو خوفِ خدا سے نکلے اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ شفقت ہے جتنی کہ ستر ماہوں کو اپنے بچوں سے بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس حالت میں بہت دعا کیا کرو کل کے لئے کوئی چیز اٹھا نہ رکھو اور مانگنے والے کو حالیات نہ پھیرو جو شخص کسی لباس کو شورت حاصل کرنے یا امارت ظاہر کرنے کی غرض سے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو زلت کا لباس پہنائے گا عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی اندرونی نظام کو سنبھالے اور شہر کی اطاعت کرے جس کسی نے بھی کوئی بنجر زمین قابل کاشت بنا لی وہ اس کا مالک ہے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جس عورت نے اس حال میں وفاد پائی کہ اس کا شہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی خدا جس کناہ کی سزا جاتا ہے قیامت کے دن کے لئے ٹال دیتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اسی زنگی میں موج سے پہلے ہی جل دے دیتا ہے دنیا تمہارے پیچھے دھوڑے گی اگر تم یہ تین اصول اپنا لو یقین نظم و زبد اور بیلوس لگن چار اشخاص ایسے ہیں جن کی سوبوں بھی اللہ کے غزب میں ہوتی ہے اور شام بھی عورتوں سے مشابت رکھنے والے مرد مردوں سے مشابت رکھنے والی عورتیں اور وہ جو مٹوں سے برا فیل کرے